فلسطین پر اسرائیلی بربریت کے خلاف قومی غیادت یک جا مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلام غزہ پر جارہیت کا ایک سال ایوانِ صدر میں آل پارٹیز کانفرنس خیادت کا عالمی ورادری اور یوین سے اسرائیلی جارہیت روکنے کا مطالبہ فلسطینی ریاست کے خیام یوین رکنیت دینے کے قرارداد بھی پیش وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں دو ریاستی پیغام کی تائد نہیں فلسطین کی آزادی کی بات کرنا چاہیے آزاد فلسطینی ریاست کا دارالخلافہ بیتل کچھ ہونا چاہیے کیا مسلمانوں کا خون سستہ ہے عالمی ضمیر کو جاگ جانا چاہیے خون ریزی بند کرانے کے لیے پوری قوت کا استعمال کرنا ہوگا جاری کردہ اعلامی میں کہا گیا غزہ میں فوری جنگ بندی کی جائے اسرائیل فلسطینیوں کے نسل کوشی جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا اوائی سی، عرب لیگ، عالمی برادری کی امن کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں فلسطینی آبام کو غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں صدر آسف زرداری کا خطاب کرتے ہوئے کہنا ہے فلسطین کے دو ریاستی حل کے بغیر امن ممکن نہیں ہو سکتا اسرائیل کے اقدامات عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکے یہ معاملہ ہر فورم پر اٹھاتے رہیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا اسلام ممالک اپنی قوت آج نہیں تو کب استعمال کرے گا فلسطینیوں کا خون رنگ لاکر رہے گا کمزور فلسطینیوں پر بدترین مزارم ڈھائی جا رہے ہیں ماں کی گوت سے معصوم بچوں کو چھین کر شہید کیا جا رہا ہے ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی اور بہنوں کو بھول چکے ہیں جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیچ پہ ہو اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یک جہتی کا دن منائیں اس وقت تک پچاس ہزار غزہ اور خانونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہمیں بہت واضح میسج دینا چاہیے اور وہ صرف ایک فلسطین کی آزاد ریاست کا میسج ہونا چاہیے امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا پشتہ مسئلہ فلسطین پر پوری قوم ایک پیچ پر ہے ہم فلسطینی بہن بھائیوں کو نہیں بھولے بلاول بھٹو زرداری کا اے پی سی سے خطاب کہا وزیر آسن نے قوام متحدہ میں قوم کی نمائندگی کی تمام جماعتوں کا تعاون وزیر آسن کے ساتھ ہے آپ فیصلہ کریں یہاں بیٹھا ہر شخص آپ کے شانہ بشانہ ہوگا ادھر جی یو آئی جماعت اسلامی فلسطین کے دو ریاستی حل کے مخالف مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کانفرنس کی کراتا سے فلسطینیوں کے دکھوں کا آزالہ نہیں ہوگا دو ریاستی حل کسی صورت قابل قبول نہیں مسلم ممالک مل کر اسرائیل کے خلاف حکمت عملی بنائیں حافظ نعیم کہتے ہیں اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کو شکر رہا ہے اس پلات فارم سے صرف آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا پیخام جانا چاہیے سربراہ این پی ایمل ولی خان بولے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہیں گے اے پی سی میں خالد مقبول اور خالد مقسی اچاس الحق اور دیگر رہنماؤں کے شرکت یوم ایک جہتی فلسطین پر ملک بھر میں ریلیاں اسلام آباد، لہور، کراچی، کوئٹا، پشاور، مزفر آباد میں اظہار ایک جہتی کیا گیا تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مظاہرے طلبہ کی شرکت، پلیکارڈ، فلسطینی پرشم اٹھا رکھے تھے کراچی میں تین تلوار پر پیپلز پارٹی کی ریالی سعیدگنی نے غیادت کی کہا اسرائیل کے دہشت گندی کے باعث لزا کھنڈر بن چکا پشاور میں جماعت اسلامی کی ریالی مظاہرین کا مسئلہ فلسطین پر عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ اسلام ممالک سے اسرائیل کے خلاف فیصلہ کو نقدامات کی اپیل اوائیسی سے گردار ادا کرنے کی استعداد فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے قومی فلسطینی کانفرنس کراچی میں ہونے والی کانفرنس میں شرکہ کا مسلم فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے امریکہ اسرائیل کے ہاتھ ہو فلسطین کا خون ٹپک رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کل بھی قاتل تھے اور آج بھی قاتل ہیں سراج الحق کا کہنا ہے توفانو لقصہ یہودیوں کے تابوت میں آخری کیل ہیں مفتی تکی عثمان نے خطاب کرتے ہوئے بولے فلسطینیوں کی مدد کرنا ہر مسلمان کی سمیداری ہے حکومت لفظی احکامات کی وجہ عمل اقدامات کرے کراچی میں خودکوش دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رافت بوم ڈسپوزل یونٹ کی ریپورٹ آ گئی حملے میں ستر سے اسی کلو دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا دھماکہ آئی ایڈی ڈیوائس کی مدد سے کیا گیا بارہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا مواقع میں استعمال کی گئی گاڑی کا ریکارڈ مل گیا تفتیشی حکام کے مطابق حملے میں استعمال گاڑی فہد شاہ کے نام پر نکلی ہے نوشی کا رہائشی ہے گاڑی کی تفصیلات چیسی نمبر سے حاصل ہوئی فراہز میں غفلت پر ائرپورٹ پر سپیشل برانچ چائنا ڈس کے خلاف کاروائی اینڈیشنل آئی جی نے انچارش فوادشاہین کو ہٹا دیا مزیرالہ سندھ کی زیر صدارت اجلاس مشترکہ کمیٹی قائم کرنے کا حکم مراد علی شاہ کہتے ہیں دھماکہ ناقابل برداش ہے ایسے واقعات نہیں ہونی چاہیے مراد علی شاہ کی چینی کاؤنسل خان آمد کاؤنسل جانرل سے ملاقات دو چینی باشندوں کی حلاقت پر اظہار تازیت تازیتی غتاب نے تاثرات درش کیے خود کچھ حملے بھی دو چینی انجینئر سمیت تین افراد جان سے گئے سترہ زخمی پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی گھنونی سازش برداشت نہیں شہباز شریف کی چینی سفیر سے ملاقات میں گفتگو وزیر آزم کی چینی سفارت خان آمد تہشت گرد حملے پر اظہار افسوس وزیر آزم نے کہا ذمہ تارک و کیفرے کردار تک پہنچائیں گے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی مزید سخت کی جائے گی شینی سفیر کا دہشت گردی کے خلاف پوری رد عمل پر وزیر آزم سے اظہار تشکر کراچی دماغہ پاک چین دوستی پر حملہ قرار پاکستان کا ذمہ داروں کو سخت صدا دینے کا اعلان صورتحال پر وزیر آزم کی زیر صدارت آہم بیٹھک وزیر داخلہ کی بریفنگ ایسی ایو کی خامیاب بنانے ملک دشمر آزم سے نمٹنے کے حزم کا اظہار محسین نکوی کی چینی سفیر سے ملاقات ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزارت خارجہ چینی سفارت خانے کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے مجید برگیٹ سمیت مزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دیں گی وزیر داخلہ محسین نکوی نے کہا علم ناک واقعی کے ذمہ دار قانون کی گرفت سے نہیں بھشت پائیں گی صدر زرداری کی کراچی دھماکی کی مزمت اب بات پر اظہار افسوس لوہاہ کین سے اظہار تازیت وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا دہشت گرد برگیٹ سلانہ کاروائیوں سے قوم کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے چین کا کراچی دھماکی کی تحقیقات ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ چینی سفارت خانے کے جانب سے دھماکی کی شدید مزمت کہا چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کے حفاظت یقینی بنانے کے لیے محصر اقدامات کرنے چاہیے مہنگی پشلی بیشنے والے پانچ آئی پی پیس بند کرنے کی تیاری وفاقی کابینہ سے معاہدہ ختم کرنے کی منظوری لی جائے گی مجاوزہ پانچ آئی پی پیس چوبیس میکہ وارڈ صلاحیت کی حامل ہیں حکومتی ذرائع کے مطابق آئی پی پیس نے پندرہ فیصد منافع سے متعلق خلط بیانے کی آئی پی پیس کا منافع بیس گناہ سے بڑھ چکا مزیر آسن کی ٹاسک پورس کے آئی پی پیس سے مزاقرہ جاری چیف جسٹس پاکستان کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غر کر دیا عدویہ کبھی مارشل لوگ کی توسیق کر دیتی ہے کیا ججز آئین کے پابند نہیں محکمہ بہبود عبادی پنجاب ملازم نظر سانی کے اس میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے ریمارکس کہا پاکستان میں ایک کے بعد دوسرا مارشل لوگ آ جاتا ہے غیر آئینی اقدام کی توسیق کے اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے عدالتی فیصلے کا حوالہ وہاں آئے جہاں آئین اور قانون کا ابحام ہو لگتا ہے وقت آگیا ججز کی کلاسی سٹرائیزر ملتان ٹیسٹ کے پہلے روز پاکستانی بیٹرز ڈھٹ گئے انگلینڈ کے خلاف چار وکٹو کے نقصان پر تین سو اٹھائیس رنس بنا لیے کپتان شان مسود اور عبداللہ شفیق کی سینچریان شان مسود کا ایک سو اکاون رنس پر آؤٹ ہونا دو ہزار رنس مکمل کر لیے کپتان کی ایننگز میں دو چھکے گیارہ چوکے شامل عبداللہ شفیق ایک سو دو رنس بنا کر پابیلین لوٹے ایک چھکا اور دس چوکے لگائے بابر آسن تیس اور سائم ایوب چار رنس بنا پائے ساؤ شکیل پینتیس نسیم شاہ بغیر رن بنائے کریس پر موجود انگلینڈ کے ایٹ کسن کی دو دو اور ورکس اور جیک لیج کی ایک ایک وکٹ سابق انگلیش کوکٹر سے پاکستانی بیٹرز کی شاندار بیٹنگ حضر نہ ہوئی مولتان سٹیڈیم کی پشت کو حدفے تنقید بنا لیا کیون پیٹرسن نے مولتان کی وکٹ کو والرز کا قبرستان قرار دیا مائیکل گون کہتے ہیں وکٹ سڑک کا منظر پیش کر رہی ہے شان مسود کو پنچ سے سپورٹ لے ڈی ٹوک میں احتجاج پر ایک اور مقدمہ بانی پی ٹی آئی اور علی امین گنڈا پر نام سر تھانہ نون میں درش مقدمے میں دہشت گردی سمیت دس سنگین دفاعات لگائی گئیں ترنول جی ٹی روڈ فلوک کرنے اور دوڑ پھوڑ کے الزام وزیر اعلیٰ کے پی آزم سواتی عمر ایوب بیریسٹر سیف سمیت تین سو کارکنان مقدمے میں نام سر دہشت گردی اقدام قتل سمیت چودہ سنگین دفاع شامل تھانہ کوسار کے مقدمے میں علی امین اور عامر مغل کے وارنچاری بانی کی بہنوں علیمہ اور اسمہ کا ایک روسہ جسمانی ریمانٹ اسد کیسر کے بھائی سات روسہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے لاہور میں احتجاج کے مقدمے سے سلمان اکرم کی عبوری زمانت منسون سی ڈی ایک ایکشن اسلام آباد میں کیپی ہاؤس سیل کرنے کا عمل شروع متعدد بلوکس کو تالے لگا دیئے ذرائع کے مطابق ویلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر سیل کیا جا رہا ہے بلیس ختم ہونے پر متعدد مراسلے بھیجے کیپی ہاؤس کی تجدید کرانے کا بارہہ کہا آخری مراسلہ روان سال تین بھائی کو بھیجا گیا چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فور مومن کالجز کا افتتہ مریم نواز نے بس اوکیچابیاں ویمن کالج پرنسپلز کے حوالے کی پنجاب کے چھہتر کالجز کو تین مراحل میں بس فراہم کی جائیں گی مدھر مریم نواز سے پرتگا کے سفیر کی بھی ملاقات وزیراعلا پنجاب کہتی ہے پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے سازکار ماحول یقینی بنایا گیا بچ کرام کی سب جیل میں لڑکی سے مبینہ زیادتی وزیراعلا کے پی کے نوٹے سپریٹینٹنڈ سب جیل شہریار موطل انکوائرے کے لیے کمیٹھی تشکیل ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دینے کی ہدایت پی ٹی آئی کا دعوت نامے کے باوجود اے پی سی کا بائی کارٹ پیریسٹر گوھر کیسے ہیں موجودہ حالات کی وجہ سے اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکتے وفاقی وسیر قانون آسم نظیر تارہ نے کہا ایک دو جماعتوں کے راوہ سب جماعتوں نے اے پی سی میں شرکت کی جو کانفرنس میں نہیں آئے یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا شجیل اینام میمن کہتے ہیں اے پی سی فلسطینیوں پر اسرائیلی تشدد کے خلاف تھی اسی لیے پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی وزیر اعظم شہباز شریف جماعت اسلامی کے مطرف اے پی سی میں حافظ نیم کی تعریف مسئلہ فلسطین کو بہترین اجاغر کرنے پر کردار کو سراہا الخدمت فاؤنڈیشن کی رضا کرانا کردار کو بہترین قرار دیا غزہ پر اسرائیلی جارہیت کو ایک سال مکمل اسرائیل کے ہاتھوں کم از کم اکتالیس ہزار آر سو ستر پلسطینی شہید سولہ ہزار سے زیادہ بچے اور گیارہ ہزار سے زیادہ خواتین نے شہادت پائی وحشیانہ حملوں میں ستانوے ہزار پلسطینی زخمی ہوئے ڈبلیو ایچو کے مطابق دس ہزار لاپتہ افراد اب بھی مل بے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے وحشیانہ بمپاری میں غزہ کھنٹر بن چکا حسبتال مساجد گر جاکھر سکول کالیجز تبا پیسٹ پیسد عمارتیں اور ستر پیسد روڈ نیٹ ورک تباہ ہو چکا بیس لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر اسرائیل تباہی کے سیوار جنگ کا کوئی حدف حاصل لکر سکا توفانو لکس آپریشن میں یہر غمال بنائے گئے سو سے زائد یہر غمالی نہ چھوڑائے جا سکے دنیا بھر میں اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج لندن، روم، برلن، میٹرٹ، کیپ ٹاؤن، ٹریلی میں مظاہرے وائٹ ہاؤس کے باہر بھی بڑا احتجاج ترکیہ میں بھی بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر مکلے اسرائیل آلمی امن سے کھیلنے سے باز نہ آیا رات گئے بیروت پر پھر بارود برسا دیا جنوبی بیروت اور گردن آواں میں کئی دھماکے متعدد شہید اور متعدد زخمی اسرائیل کے سہلی شہر ہیفا پر میں زائل برسا دیئے دس افراد زخمی اسرائیل نے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا شمالی شہر میں بھی سائرن بچ گئے جنوبی اسرائیل کے بس سٹینڈ پر حملہ ایک اسرائیلی خاتون حلاق دس زخمی اتھر غسامی اسرائیلی جارہیت جاری جوالیا پر زمینی حملہ دو فلسطینی شہری آٹھ زخمی اسلام آباد میں تین روزہ چھٹی کا اعلان چودہ پندرہ سولہ اکتوبر کو عام تاتیل ہوگی شنکھائی تعاون تنسیم کے جلاس کے باعث چھٹیا دی گئی وزیر آسم نے تاتیلات کی منصوری دی پاکستانی تاریخ کے تباہ کن زلزلے کو انیس سال بیٹھ گئے دوہزار پانچ میں آج کے ہی دن قیامت سغرہ برپا ہوئی پچاسی ہزار سے زائد افراد لکمہ اجل بنے تین تیس ہزار زخمی لاکھوں بے گھر ہوئے جانے والوں کی یادیں آج بھی تازہ بار عرب سے زائد کا نقصان ہوا مالی مشکلات پر آٹھ سو کیارہ منصوبوں پر کام بھی شروع نہ ہو سکتے بدھا کے قیمتی مجسمیں سمگل کرنے کی کوشش نہ کام کسٹمز حکام کے مطابق تمام مجسمیں جی پیو لاہور سے جاپان کے لیے بک کر آئے گئے عالمی مارکٹ میں قیمت تیس ہزار ڈالر بنتی ہیں ایک مجسمہ اصلی باقی ریپلکہ تھے مجسمیں دو سو سال بعد از مسیح قرآنے ہیں مسعود نامش رخص نے بک کر آئے ہیں اور ٹیکن پر پاکستانی کھلاریوں کا راج گیم بنانے والے بھی حیران ہو گئے عاطف برت عالمی فہرست میں دوسرے ارسلان دسویں نمبر پر گیم میں پہلے کورین، جیپینی، یورپی اور شمالی امریکی کھلاریوں کا راج تھا اب ٹاپ ٹیلی میں چار پاکستانیوں کی حکم رانگ ہیں موسیقی